محرم الحرام ذہن نشین رکھئے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے بڑی سطح پہ ان کی اور نوئیت ہوتی امام حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کی بشارت دی گئی اور وہ بشارت خواب کی صورت میں تھی حضرت ام الفضل جو حضور علیہ السلام کی چچی تھی حضرت عباس کی زوجہ تھی ان کو ایک خواب آیا اور انہوں نے وہ خواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیان کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا عجیب اور ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور وہ خواب آپ سے متعلق ہے تو کیا کیا جائے حضور نے فرمایا کہ ام الفضل تم ڈروں نہیں خواب بتاؤ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ ٹکڑا میری گود میں گر گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ام الفضل یہ خواب خطرناک نہیں بلکہ یہ خواب مبارک ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کو گود لے کر اس کی پربرش کرو گی سامین اکرام یہ وہ بشارت تھی جو تمام اہل سنت کی جو بڑی کتب ہیں اور یہ روایت جو میں نے پیش کی یہ مشکات شریع میں حدیث موجود ہے کہ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ وسلم کا ذکر اولاں پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے ام الفضل کے خواب کو امام حسین کی بشارت قرار دیا پانچ شعبان چار ہجری پیر کے روز امام حسین علیہ وسلم کی ولادت ہوئی امام حسن علیہ وسلم کے بعد آپ امام حسن کے چھوٹے بھائی حضرت فاطمہ حضرت علیہ وسلم کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھی آپ کے اس میں گرامی کی بات آتی ہے کہ آپ کا نام کیسے رکھا گیا جب حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی فاطمہ کے کھر بچہ پیدا ہوا ہے وہ لے کر حضرت فاطمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے کھر تشریف لائے تو خاتون نے حضرت امام حسین کو سفید کپڑے میں ملبوس کر کے اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمن میں پیش کیا اس وقت حضرت فاطمہ بھی موجود تھی اور سوہ حضرت علی بھی موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بتاؤ اس بچے کا کیا نام رکھا ہے تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نام رکھنے میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں کہ جب آپ موجود ہیں تو میری کیا مجال کہ میں نام رکھتا ہوں تو حضور نبی علیہ وسلم نے جب حضرت علیہ وسلم نے یہ کال سنا تو آپ نے فرمایا آپ مسکرائے اور فرمایا کہ علی اگر تم میرے ہوتے ہوئے سبقت مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو پھر میں اللہ سے سبقت کیسے کروں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس کا نام اللہ رکھے گا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور جبریل امین نے آکے بتایا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کے اس فرزند کا نام عرش پر حارون کے نام حضرت حارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شبید رکھ دیا ہے حارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر شبید رکھ دیا ہے لہٰذا آپ بھی اس کا نام شبید رکھ دیجئے حضور نے فرمایا کہ جبریل یہ نام اچھا ہے مناسب ہے لیکن یہ نام عبرانی ہے اور ہم عربی ہیں میری کتاب عربی میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس فرزند کا نام عربی میں بھی رکھوں تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اسی لفظ شبید کا جو عربی میں مطلب بنتا ہے وہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے تو آپ اس کا نام پھر شبید بھی رکھ دیجئے اور حسین پھر رکھ دیجئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس پیغام کے بعد جو اللہ کی بارگاہ سے آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام شبید اور حسین رکھا اور ساتھوے دن امام حسین کا دو بکرے دو منڈے زیبہ کر کے حقیقہ کیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر کے بال صاف کر کے اس کے برابر چاندی کو صدقہ کیا یہ معاملات ابھی تیپ آئے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں مبارک بادیوں کے خواتین و حضرات سلسلے شروع ہو گئے ملائکہ کی ایک جوڑی آئی ملائکہ کی پیدر پہ ملائکہ آ رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں پیغام دیا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو اس فرزند کی پیدائش پر مبارک بات پیش کرتا ہے حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اس وقت امام حسین حضور کی گود میں تھے ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کرنے کے بعد تازیت کرنے شروع کر دی اور دکھ کا اظہار شروع کر دی تو حضور علیہ السلام پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جبریل جو خوشی ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج میری بیٹی کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے اور بڑا جلیل القدر فرزند پیدا ہوا ہے لیکن یہ تازیت کس چیز کی کر رہے ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ جس شہزادے کو گول میں بٹھا کر جس کے حلکون کو گلے کو آپ گردن کو چوم رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ ہی کی امت کے چند بلد بخت لوگ اس کے اس حلق کو خون آلود کر دیں گے اور اس کو خنجر کے ساتھ شہید کر دیں گے اور اس کو خون میں لطپت کر دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں فرمایا آپ نے عرض کی جبریل نے کہا اللہ نے مجھے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی ولادت پر آپ کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کروں وہیں مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں آپ سے حسین کی شہادت پر تازیت بھی کروں یہ سامین اکرام بات ہونے کو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آپ کی چشمان مقدس سے آنسو گرنے شروع ہو گئے آپ زہر و قطار رونے لگے اور وہ آنسو حضرت امام حسین پر آئے اتنی دیر میں حضور نے فرمایا کہا جبریل یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کہاں شہید کیا جائے گا تو آپ نے اس جگہ کا نام بھی بتایا اور پھر بعض روایات میں ہیں کہ اس جگہ کربلا میدان کربلا کی مٹی لاکر جبریل نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور فرمایا آرز کی یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی پر آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا حضور اسلام ابھی اسی معاملات میں تھے اور ابھی آپ کی جشمانیں انقدس سے آنسو بہ رہے تھے کہ حضرت علی سے تشریف لے آئے تو حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خوشی کا دن ہے اور آپ غم زدہ کیوں ہیں تو آپ نے بتایا کہ علی اس غم کی وجہ یہ ہے کہ جبریل نے مجھے پیغام دیا ہے کہ حسین کو میری امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے یہ معاملہ بھی چل رہا تھا کہ اسی اثناء حضرت سجیدہ فاطمہ تو زہرہ تشریف لے آئیں حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ یا اے بجان آج تو خوشی کا دن ہے تو آپ کیوں غم زدہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو جس کی آج ہم خوشی منا رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ پیاسہ بکہ پیاسہ رکھ کے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ بھی رونے لگیں گریہ کرنے لگیں اور اپنے محبت مادری میں اپنے اوپر ضبط نہ کر سکیں اور امام حسین کی شہادت کا سن کے رونے لگیں تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا آپ نے آپ نے فرمایا ہاں فاطمہ ایسا ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جس وقت نہ میں ہوں گا ظاہری طور پر دنیا میں نہ تم ہوگی نہ علی ہوگا اور نہ حسین کا بڑا بھائی حسن ہوگا اس وقت حسین اکیلا ہوگا اور امت کے چند وفادار لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اور چند شریف لوگ اس کے ساتھ بے وفائی کر کے اس کو کوفے بلائیں گے اور اس کے ساتھ زیادتی کی حد یہ کریں گے کہ اس کو میدانِ کربلا میں بکھا پیاسا اور ناحق شہید کر دیں گے اور اس کا خون بھائیں گے سامین اکرام یہ وہ سلسلہ تھا یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کا تذکرہ جو اصل پوائنٹ جو کونسٹیٹیوٹ کرنا ہے ہم نے آج کے محرم الحرام کے اس پہلے دن میں وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی آج سے شہادت کا تذکرہ شروع نہیں ہوا یا ہم نے نہیں کیا بلکہ آپ کے غم کا تذکرہ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ امام حسین کے غم کو یاد کرنے کا تذکرہ اور امام حسین کو یاد کر کے آپ کے غم کو یاد کر کے رونے کا تذکرہ اور تازیت کا تذکرہ یہ اس وقت شروع ہوا جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی اور یہ اس وقت شروع ہوا جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اور یہ سب سے پہلے اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو تازیت پیش کی اور پھر اللہ کے رسول اس پر غم زدہ ہوئے اور آنسو بھائے پھر حضرت علی نے بھائے پھر حضرت فاطمہ نے بھائے یوں یہ تمام عمل غم حسین میں کرنا ہمارے لیے جائز حدودوں کی عود میں سنت کا درجہ رکھتے ہیں مستحب عمل کا درجہ رکھتے ہیں اور اہلِ بیعت کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس کے اندر کامل رسوق کا درجہ رکھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو بے شمار فضائل ہیں لیکن اس میں سے میں صرف ایک روایت بیان ہوں امام حسین اور امام حسین کے حوالے سے آپ کی محبت اور آپ کے خصائص کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ توفہ کی طور پر پیش کیا امام حسین تشریف فرما تھے ہرنی کا بچہ امام حسین کو پسند آیا آپ نے پیار کیا اور اس بچے کو ساتھ لے کر چلے گئے اتنی دیر میں امام حسین گھر میں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ حسین کے پاس اتنی کا بچہ ہے آپ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور زد کرنے لگے کہ اے نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے یہ بات ابھی چل رہی تھی اور زد اسرار تک پہنچ گئی اور قریب تھا کہ امام حسین چونکہ معصوم بچے تھے رونے لگ جائیں عزت کے بابت تو اتنی دیر میں ایک ہرنی تیز دورتی ہوئی اور رحمتی ہوئی اپنا ایک بچہ لے کر آئی تو اس سے جب پوچھا گیا کہ ہرنی معاملہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دو بچے ہیں ایک بچہ شکاری شکار کر کے لے آیا اور کچھ دیر پہلے مجھے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنائی دی کہ ہرنی اپنا بچہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا چونکہ وہاں پر حسین تیرے دوسرے بچے کے ساتھ کھیلنے کا طلبگار ہے اور اگر یہ بچہ نہ پہنچا تو حسین روئے گا اور اگر حسین روئے گا تو اس کے ساتھ عرش کے فرشتے بھی گریہ کریں گے اور اگر عرش کے فرشتے اس کے ساتھ گریہ کریں گے تو پوری کائنات لرز جائے گی تو گویا ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسے یہ آواز آئی میں اپنا بچہ لے کر آگئی ہوں اب میرا بچہ یہ پیش خدمت ہے امام حسین علیہ السلام کو دے دیں تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلیں سامین اکرام یہ دیکھئے یہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت امام حسین کے ساتھ جو اس سطح پر پہنچی تو اگر ایک ہنی کا بچہ نہ ملنے کے بابت امام حسین کی تکلیف دیکھی نہیں جا سکتی تھی تو آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدان کربلا میں جب اتنی تکلیف امام حسین علیہ السلام پر گزری تو اس وقت پھر کیسے ملائکہ روئی ہوں گے اور کیسے عرش اور فرش اور زمین غمزدہ ہوئی ہوگی امام حسین کے فضائل کے ساتھ یہ آپ کی شخصیت اور آپ کے خسائل بھی ناقابل بیان ہیں خواتین و حضرات جس امام حسین کا ہم ذکر کریں گے اور جس امام حسین سے ہم یہ اشرا منصوب کرتے ہیں یہ ان کے فضائل ہیں اور یہ ان کی صیرت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے فضائل کو بیان کرنے کے ساتھ ان کی صیرت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ